ہلے ویڈیوین ویلکم ٹو آبیلیٹیو چنل آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بہت ہی امپورٹن پیرامیڈیکل کورس کی اس پیرامیڈیکل کورس کے طرح آپ جانیں گے کہ اس کورس کو کرنے کے بعد کیا کیریئر اپوچنٹی ہو سکتی ہیں کہ اس طرح سے آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں اور کون کونسیس سے فیلڈ ہیں جہاں پر اس کورس کو کرنے کے بعد اور جاب کر سکتے ہیں فیس کیا ہوگی اس کورس کا کرنے کے لیے سیلری آپ کو کتنی ملے گی ایڈمیشن کا جو پروسس ہوگا وہ کیا رہے گا ایلیزیبیڈی کریٹیریا ہے وہ کیا رہے گی کورس کا ڈیوریشن کیا گا ہر ایک چیز ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو کے انتر ضرور بنے رہے گا ویڈیو اگر اچھا لگے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بولیا ہے کیونکہ اس طرح کے پیرامیڈیکل کورس جو بھی اپ ڈیٹ ہے ہم یہاں پر لاتے رہیں گے تو چلیے سمجھتے ہیں ون بائی ون اور ڈسکس کریں گے ہر ایک پوائنٹ پر پہلی چیز تو آپ سمجھئے کہ جو بھی پیرامیڈیکل کورسز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بیگ برن آپ میڈیسن جو بھی میڈیسن ہے جو بھی میڈیسن ہے جو بھی میڈیکل فیلد ہے اس کی ایک طریقے سے ہم کہا سکتے ہیں پیربون ہے یعنی کہ بیدار پیرامیڈیکل کورسز کے میڈیکل فیلد کو سروائب کرنا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو اپنی اسسٹ کے لیے کچھ جو بھی ڈپلوما ہولڈر ہیں یا پھر اس طریقے سے پیرامیڈیکل جو کورسز کرنے والے کانڈیٹ ہیں ان کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ ٹکنیکل پوائنٹ آبیو سے اگر ہم دیکھیں یا پھر ادھر فیجیسن کے تو چلے سمجھتے ہیں امپورٹنس ادھر ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کتنی امپورٹنس ہوتی ہے ان پیرامیڈیکل کورسز کو یہاں پر ہم ایک بات یہاں ڈسکس کریں گے اگر آپ فیجیسن اسسٹنس بن جاتے ہیں تو آپ کس طریقے سے ورک کرتے ہیں اس پر بھی ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں جیسے یہاں پر آپ ڈیفنیشن سے سمجھ پا رہے ہیں کہ فیجیسن اسسٹنس is a skilled health care professional who is qualified with academic and clinical training to provide health care services under the supervision of a specialist جو بھی specialist ہوتے ہیں ان کے supervision میں اس کو services provide کرانی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک completely اپنے ہینڈ سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے بس یہ کوئی specialist اس کے انڈرس میں یا پھر اس کے supervision میں اس کو اس طریقے کے activity کرنی ہوتی ہے یہ بہت important course ہے بس یہ سمجھئے کہ آپ کہیں نہ کہیں ڈاکٹر کے assist کر رہے ہیں اور اپنی services provide کر آ لیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں role of physician assistant جو بھی physician assistant ہوتے ہیں suppose کرے اگر آپ اس course کو کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا plan ہے کرنے کا یا پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس course کو کرنے کا پلان کریں گے تاکہ یہ باتا ہونا چاہئے کہ آکھت جب ہم اس course کو کر لیں گے یا کرنے جا رہے ہیں تو ہماری role کیا ہوں گے ہماری responsibility کیا رہیں گے تو یہاں پر سب سے پہلی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے study about the various health issues جو بھی health issues ہوتے ہیں ان کو آپ کو study کرنا ہے بہت اچھے سے سمجھنا ہے body کی پوری complete structure کو diagnose the disease کیونی بھی person کوئی پیسنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے اس لئے disease کو diagnose کریں گے find کریں گے identify کریں گے primary treatment کا کام آپ کا رہے گا آپ کو جیسے ہی کوئی hospital میں کوئی پیسنٹ آتا ہے تو آپ اس کو primary health جو بھی treatment ہے آپ انس کو دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں support to the doctor and physician جو بھی physician ہیں جو doctors ہیں ان کو ان کی آپ support کریں گے جو بھی hospital میں آپ ان کو as a assistance ان کے ساتھ کام کریں گے examination of the patient جو بھی patient آپ کی یہاں آتے ہیں hospital میں آتے ہیں تو firstly آپ کو examine کرنا ہے جس میں آپ کو blood check کرنا ہوتا ہے یا پھر آپ کو other جو بھی process ہوتے ہیں fundamental وہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو as a physician assistance آپ کو کرنی ہوتی یہ بات آپ مان کے چلیں کہ doctor سے پہلے کی جو activity ہیں وہ بھی آپ کو کرنی ہے اور doctor کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے اگر اگلی بات ہم بات کریں basic چیزوں پر جو basic things کیا ہیں جو اس course کو کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے number one that is course course کا نام جیسے ہم یہاں پر thumbnail میں بھی دکھا چکے ہیں اس کا نام ہے BSC in physician assistance دوسری چیز جو ہم بات کرے تھے duration کی تو duration یاد رکھے گا mostly جو BSC course ہیں وہ 3 years کے یہاں پر بھی 3 years ہے لیکن 1 years کا internship بھی آپ کو کرنا ہوگا اور یہ undergraduate course ہے اس کا مطلب آپ کو اس course میں admission لے لے لیے 10 plus 2 compulsory ہے eligibility criteria کی اگر ہم بات کریں تو 10 plus 2 plus PCB یعنی کہ physics chemistry اور biology biology group کے ساتھ اگر آپ نے انٹر کیا ہے تو آپ اس course میں admission بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں admission process کی تو admission process یاد رکھے گا کہ کچھ جگہ directly لیتے ہیں کچھ جگہ merit basis وہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی fix criteria نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں fees کی تو fees کے بارے میں ایک دم سے exact information دینا تھوڑا سا مشکل ہے یہ college یا پھر university پہ depend کرتا ہے کہ وہ university کہاں ہے اب اس چیز پہ بھی جب بھی آپ admission لینے جائیں تو کچھ جگہ آپ try کریں سمجھیں جہاں پر آپ کو fees suitable لگے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر یہاں سے اس course کو کرنے کے بعد کس area میں آپ job کر رہے ہیں کیا metro city ہے یا small city ہے پھر rural area اس پہ depend کرے گی دوسری چیز salary depend کرتی ہے candidate جس candidate نے اس course کو کیا ہے تیسری چیز salary depend کرے گی آپ institute پہ آپ نے کس institute کس college سے اس course کو کیا ہوا ہے تو یہ ساری چیز depend کرتی ہیں salary پہ اس لیے salary کے بارے میں exact information دینا possible نہیں ہے ایک same institute same college سے اگر two candidate pass out ہوتے تو salary different ہوتی ہے depend کرے گا اس کی اپنی کہ اس نے کس طریقے سے کتنے اچھے اس course کو کیا ہے اور کتنے اچھے چیز کو grab کیا ہے تو اگر آپ کے ویڈیو اچھا لگ ہو تو ضرور like share کیجئے اور subscribe کرنا بلکل نہیں بھولے کا thank you thanks a lot